بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو جو کہا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہم نے لڑنا ہے اب ہم نے ڈٹ جانا ہے اب ہم نے کسی صورت بھی اس حکومت کو کھلی سپیس نہیں دینی اور نہ ہی اس حکومت کو کسی طرح سے کوئی بھی ایسا بہانہ دینا ہے یا تو یہ الیکشن سے بھاگتے پھرتے ہیں ہم نے الیکشن سے اب ان کو بھاگنے نہیں دینا اور ہم نے ہر محاذ ان کے خلاف کولنا ہے وہ چاہے عدالت کا محاذ ہو وہ چاہے عوامی سڑکوں کے اوپر احتجاج ہو یا کسی بھی طرح سے اب ہم نے اس حکومت کے خلاف پورا ایک محاذ کھول دینا ہے اس کے بعد یہ حکومت کے تو رنگٹے کھڑے ہو گئے حکومت تو گھبرا گئی ہے حکومت اس ٹائم خوف زدہ ہو گئی ہے کہ جو عمران خان نے یہ بات کر دی عمران خان نے اب آخری وارننگ جاری کر دی ہے اور عمران خان نے بتاتی ہے کہ اب دو اڈائی سچویشن بن گئی ہے اور پوری پارٹی اس ٹائم تیار ہے دیکھیں آپ زمان پار کے باہر دیکھیں اس ٹائم سچویشن کیا عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہٹا دیا گیا عمران خان کے اب جان کو خطر ہے عمران خان کو جب سے لائف تھرٹ ہے ہمیشہ عمران خان کو سیکیورٹی دی گئی پنجاب کی حکومت تھی تب دی گئی کیپی کی حکومت میں تب دی گئی لیکن اب عمران خان نے دونوں اسملیاں توڑ دی ہیں تو اب عمران خان کی سیکیورٹی کو ہٹا دیا گیا جس کی وجہ سے اور زیادہ اور زیادہ تریٹ بڑھ گئی ہے عمران خان کے اوپر اور جو تریٹ پرسپسن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اسی وجہ سے زبان پارک کے باہر ہزاروں کی تعداد میں اس ٹائم جو کارکن ہیں جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں جو پبلک ہے وہ کھڑی ہے انہوں نے کیمپ لگا لی ہے وہ جمع ہو گئی ہے اور سارے کے سارے کٹھے ہو گئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے اور یہی وہ لیڈر ہے جو پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکتا ہے دیکھیں شہباز شریف کو شہباز شریف تک جیسے یہ انفرمیشن پہنچی ہے تو شہباز شریف تو اس ٹائم گھبرا گیا ہے شہباز شریف کو تو رنگٹے کھڑے کیونکہ اب اس حکومت کی تباہی ہونے والی ہے جس طریقے سے انہوں نے عوام کی تباہی کی ہے ملک کی تباہی کی ہے عوام کا بیڑا گھر کیا ہے اور اس ٹائم پیٹرول کی قیمتیں ڈالر کی قیمت پیٹرول کی پمپ کی جو لائنے لگی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو مہنگائی کا تفان آیا ہے عوام تو اب ان سے بہت زیادہ تنگ ہو چکی ہے اور وہ اب ان سے جان چڑھانا کیونکہ یہ ایک عذاب ہے یہ اصل میں اتنی منوس حکومت ہے جس دن سے آئی ہے جس دن سے اور آپ یہ دیکھیں کس طرح سے ان کو ایک ایک کر کے این ار او دیا چاہ رہا ہے یہ جو ان کو لانے والے ہیں وہ برابر کے ذمہ دار ہیں یہ عمران خان نے کہا ہے ان کو لانے والے اصل میں برابر کے ذمہ دار ہیں وہ برابر کے رسپونسبل ہیں اور ان کی وجہ سے ملک اس ٹائم اس ٹیچ پہ پہنچا ہے اگر وہ ہماری حکومت گرانے میں اس حکومت کو سپورٹ نہ کرتے یہ پیڈی ایم والوں کو سپورٹ نہ کرتے تو ہماری حکومت نہ گرتی اور یہ بات ٹھیک ہے اگر اس وقت جو عمران خان نے بتا دیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور میرے خلاف اگر سازش کامیاب ہوگی تو اس کے بعد ملک کا بیڑا غرق ہو جانا ہے وہی ہوا اگر اس وقت سازش روکتی جاتی اور عمران خان کے حکومت کا تختہ الٹا نہ جاتا تو پاکستان کا جو برا حشر کیا ہے ان لوگوں نے وہ نہ ہوتا آج آپ دیکھیں اس آگدار کو جو لایا گیا پاکستان کے اندر جہازوں میں بھر بھر کے ایناروں دے کے یہاں پر ہر طرح سے اس کو ڈیل دی دی اور ہر طرح سے اس کو کلیر کر دیا تمام کے تمام کیسز میں اب اس کی کارکردگی کارکردگی اس کی صفر اب مریم نماز کو بھی اسی طرح سے لایا گیا پاکستان کے اندر تمام کے تمام اس کے کیسز اس کی منی لانڈرنگ اس کے اوپر ایون فیلڈ کے اور لندن کے فلیٹس کے کیسز اور پراپٹیز کے اور آف شور کمپنیز اتنے زیادہ کیسز ہیں وہ سارے کے سارے معاف اسی طرح سے شباز شریف اور شباز شریف کا پورا خاندان جو اس کے بیٹے ہیں ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے معاف اب عمران خان ان کے خلاف اصل میں ڈٹ کیا ہے اب یہ خود آئیں گے استیفالے کے دیکھیں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ آپ ایک دن یہ آنا ہے اور یہ دن اب عمران خان نے اب کیمپین اور احتجاد شروع کر دینا ہے عمران خان نے بتا دیا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے پروری کا مہینہ یہ بڑا اہم ہے یہ بہت اہم مہینہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم ترین مہینہ شروع ہو گیا اور یہ جو تیس دن ہے یہ اب ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اور اس نے تاریخ بدل دینی ہے اب جو عمران خان حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہے جو جہاد کر رہا ہے وہ اب کامیابی کے پاس پہنچنے والا ہے عمران خان نے اب بھرپور کیمپین شروع کرتی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اب میں نے پبلک میں نکلنا ہے پوری کی پوری کیمپین لانچ کرنے جا رہا ہے اور جو پارٹی لیڈر شپ کو اس نے کہا ہے جی ایچ کیو کے اندر پنٹی میں اسٹیبلشمنٹ کو ساری کے ساری انفرمیشن پہنچی اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں انہوں نے پریشر بہت زیادہ بڑھایا ہوا ہے شباہ شریف کے اوپر کہ آپ استیفہ دے دیں اسی میں ملک کی بھلائی ہے اور ملک کی بھلائی ان لوگوں کو سوچ ہی نہیں آتی ملک کی ان لوگوں کو صرف اپنی پڑی ہوتی اپنے اقتدار کی اپنی لالچ کی اپنی حوث اور دولت پیسہ بس یہ بچانا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کسی طرح سے بچ جائے عربوں روپے اس ٹائم پاکستان کے اوپر کرزے چڑھتے چاہ رہے ہیں عربوں ڈالرز لیکن ان لوگوں کو اس چیز کے پرواہ نہیں اور یہ اپنی پروپٹیز اپنی جائداتیں لندن کے اندر بنا رہے ہیں ان کو کیا فرق پڑنا ہے مرنا تو آخر عوام نے ہے مرنا تو عوام کی اس ٹائم حالت بری ہو رہی ہے اور عوام اس ٹائم چیخیں ماری ہیں ان کو کسی چیز کے پرواہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کلیرلی بتا دیا ہے اس حکومت کو کہ آپ استیفہ دے دیں اور گھر چلے جائیں اور اسمبلیاں ریزول کر دیں اب عمران خان کیونکہ نکلنا آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چھ سے آٹھ مہینے سے جب جب عمران خان باہر سڑکوں کے اوپر نکلا ہے تو ملک کے اندر جو ان لوگوں نے حشر کیا ہے ملک کے اندر کنٹینڈر لگا کے ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال پیدا کر کے اور اب تو عمران خان کی جو جان کو خطرہ ہے جو اسے لائف تھریٹ ہے اس کے بعد جو سیکیورٹی ہٹائی گئی ہے اگر عمران خان کی جان کو کچھ ہوا یا اس کے اوپر حملہ کیا گیا تو ملک کے اندر اب ایسی خانہ جنگی شروع ہوگی ایسا انتشار اور خلفشار پیدا ہوگا کہ پھر اس کے بعد اس کو روکنا ناممکن ہو جانا ہے تو یہ اب حکومت کی تباہی کے دن شروع ہو گئے یہ اب آپ نے اب آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ جو ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کرنا تھا وہ تو کر دیا اب ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے اب ان کی تباہی کے دن شروع ہو گئے اس حکومت کی تباہی کے دن شروع ہو گئے کیونکہ نہ تو اتحادی ان کے ساتھ ہیں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں جو اس وقت یہ فیصلے کر رہے ہیں جو فیصلے یہ مہنگائی کے پچول کی قیمتیں بڑھانے کے ڈالر کی قیمت بڑھانے کے اربوں ڈالرز کے آئیم ایف سے کرزے لینے کے بیجلی گیس کی قیمت بڑھانے کے کوئی اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہے اتحادی بھی اب چھوڑ چکے ہیں یہ اب آخری سانسے لے رہی ہے حکومت اسی وجہ سے یہ اسی ملک کو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں لیکن اب یہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ عمران خان اب ڈھٹ گیا اور عمران خان کے پاس استیفہ عمران خان کے پاس استیفہ کی آفر آئی ہے شباز شریف نے کی ہے کہ میرا استیفہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے آپ یہ والا جو معاملہ کرنے جا رہے ہیں احتجاد جو اور چھڑکوں کا اور باقی تمام یہ آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا موسیقی